سپریم کورٹ کے سامنے عدلیہ مداخلت کا کیس ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے کیا کچھ پاکستان میں قانون ہے یا نہیں ہے کسی کوئی ایس او پی کے تحت ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے یا خود سے جیسے ان کی مرضی ہے وہ چلائی جاتی ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں شاید کچھ ایسا طریقہ کاروزہ کرنے میں مدد دیں معاونت فرام کریں کہ ایک اوور سائٹ میکنیزم انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر سرکاری سطح پر وہ موجود ہو کچھ ان کے ڈوز اینڈ ڈانٹس کچھ رولز آف بزنس ان کے تحقیت ہیں اور پھر اسی طریقے سے جو عدلیہ کے اندر مداخلت والا سلسلہ ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ طریقہ کاروزہ کیا جائے یہ باتیں کہنے کو آسان ہے کرنے کو بہت مشکل ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پوری پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر دور کے اندر کوئی ایسا دور گزرا نہیں ہے جسٹس منیر سے شروع کر لیجئے نظریہ ضرورت کی ادھا سے لے کر آئی تک ایسے ایسے فیصلے کمال کے آتے رہے ہیں کہ وہ آئین پاکستان جو ہے وہ موم کی ناک بن جاتا ہے جدر مرضی مروڈ لیں اور عدلیہ پر دباؤ بھی کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے ظلفکار علی بھٹو کو فانسی چڑھایا گیا تو پچاس سال بعد اب سپریم کورٹ بتا رہی ہے کہ نہیں وہ فیصلہ درست نہیں تھا کبھی ایسا دور بھی آیا کہ سپریم کورٹ پاکستان نے تین سال جنرل پرویز مشرف کو آئین میں ترمیم کے لیے دے دیا ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو یونی فارم کے اندر آئین میں ترمیم کرنے کے لیے تین سال دے دیا ایک ایسا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا جس کے تحت بہریہ ٹون سے پلی بارگین کر لی وہ بابا ریم تھے کہتے تھے ہزار ارب بنتے ہیں چار سو ساٹھ ارب پر بعد میں ڈیل ہو گئی مجھے سمجھایا یہ ہماری سپریم کورٹ تھی یا کیا تھی کیونکہ ایسا طریقہ کار جو ان کو آئین مینڈیٹ نہیں دیتا اس سے تجاوز کر کے یہ کیسے کر سکتے ہیں پلی بارگین انہوں نے کی بیریہ ٹون سے وہ کس قانون کے تحت کی معلوم نہیں ہے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو تین سال آئین میں ترمیم کا اختیار دیا کس قانون کے تحت یہ بھی معلوم نہیں ہے پاناما کا کیس آیا تو اکامہ اس میں سے نکلایا اور اکامہ کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک الیکٹر پرائم نیسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور وہ کس قانون کے تحت کیا انہوں نے انویسٹیگیشن پروسس کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے بے شمار ایسی چیزیں ہیں تریسر ٹھے کا جو فیصلہ دیا بندیال صاحب نے وہ خود ایک جائج صاحب نے لکھا کہ یہ اٹرمارٹس ری رائٹنگ آف تی کانسٹیٹوشن اور وہ درست لکھا ہونا ہے کیونکہ سیونٹی ٹھے کے کانسٹیٹوشن میں وہ طریقہ کر نہیں تھا سبیم وارٹو پاکستان نے وہ کر دیا اب جب جس کا دل آئے وہ فیصلہ کر گزرے وہ سپریم کورٹ تو پھر نہ ہوئی وہ پھر آئینے پاکستان بھی نہ وہ کچھ اور ہی ہوا اور اسی طریقے سے اگر کوئی میجر کرنل آ کے کوئی فرمائش کرتا ہے کوئی آئی بی کا فون کر کے بندہ فرمائش کرتا ہے تو پہلے تو کانٹیمٹ پروسیڈنگ کا آغاز ہونے تھے لیکن یہ کانٹیمٹ پروسیڈنگ کا آغاز ہونے کی بجائے سپریم کورٹ کے اندر بھی بینچ فکسنگ کے الزامات لگے اور ہائی کورٹ اسلامباد کے اندر بھی اور باقی ہائی کورٹ کے اندر بھی الزامات آئے فرمائشی پروگرام کے تحت بھی جسٹس شوکت عزی صدیقی کا جو کیس ہے کلاسک ایکزمپل ہے کہ بینچ کیسے تیار کیا جائے من پسند فیصلہ لینے کے لئے کاضی فائزی صاحب کو کیسے نشانہ بنایا گیا کاضی فائزی صاحب خود اس وقیر جسٹس او پاکستان اور وہ خود سب سے بڑی ایکزمپل ہیں کہ فیضاباد دھرنے کا فیصلہ دینے کے بعد ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا آج کل ویسے ہی بابر ستار کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو گا وہ ریمارکس جو آج عدالت نے کچھ دیئے کچھ معاملات کے اندر خود کہانی بیان کرتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے سارے جج برے نہیں ہیں ہمیشہ لیکن سارے جج وہ دباؤ سے ہارنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی جب وہ آتا ہے دباؤ تو کمزور انسان ہے سارے کے سارے کہیں نہ کہیں سے یا راستہ دے دیتے ہیں یا خود اپنی جان بخشی کروانے کی کوشش کرتے ہیں قاضی فائزی صاحب کے آج جو فائز آباد دھرنے کے اوپر بیان ہے وہ اگر آپ سنیں تو آپ کو پریشانی ہوگی کیونکہ ابھی چند روز پہلے ہی ہم نے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ کمیشن نے جو ریپورٹ سمیٹ کی ہے اس ریپورٹ کی روشنی میں جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ پنجاب حکومت اور شہباز شریف صاحب اتنے بزدل تھے کہ وہ کوئی ٹائم پر ایکٹ ہی نہیں کر سکتے اور ان کے ایکٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ فائز آباد والا سارا معاملہ سامنے آئے لیکن اس وقت کے چیف جسس و پاکستان جنہوں نے وہ آرڈر لکھا تھا جس کی بنا کے اوپر ان کے خلاف ریفرنسز آئے اور ان کی فیملی کو کبھی ٹیکس کے چکل لگوا ہے اور کبھی تھانے کچھائی کے چکل لگوا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی فائنڈنگ کیا تھی سنیئے انہیں کی زبانی صاحب نے وہ جو کمیشن کا ذکر کیا دھرنہ والا مگر آپ لوگوں نے ان کو بچانا تھا یا نہیں بچانا تھا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنرل فیض حمید کا میں نے لکھ کر دیا تھا کہ وہ اس دھرنے کے پیچھے ہیں لیکن ابھی ہمارے کمیشن کے اندر پوری نون لکھی حکومت نے جا کے بتایا ہے کہ نہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے فیض حمید تھے تو پھر ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے ایسا ہی ہونا چاہی جسٹس اتر من اللہ انہوں نے بھی آج بڑی پاورفل ایبزرویشن دی انہوں نے کہا جو جج حمد دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو پھر پیغام دیا جاتا ہے کہ تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے اور یہ دباؤ کہاں سے آتا ہے حکومت وقت کی طرف سے آتا ہے حکومت کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ جو آئی ایس آئی بھی ہے وہ چیف ایگزیکٹیو آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان کو ریپورٹ کرتی ہے اور آئی بھی کرتی ہے تو ذمہ داری تو اس کو اٹھانی چاہیے لیکن پرائم منسٹر کی اپنی اگر وہ سپائن نہ ہو کسی جگہ پر کھڑا ہونے کی طاقت نہ ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا اور یہی پاکستان کا علمی ہے سنیے جسے اس آتم نینلا نے کیا بولا جو جسٹس بابر کے ساتھ 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 پچھلے کچھ دنوں میں ہوا ہے کہ وہاں سے بھی ہے تو آپ جانتا ہے جو ہی آئی بھڈا ہے یہ جانتا ہے اتنا بڑا فیصلہ ہے شوکت صدیقی کا آپ نے کیا آکاونٹیبیلیٹی کی آپ نے کوئی انکوئی کی جو کیا ہی نیز نہیں ہوگی جانتا ہے جو کچھ دنوں میں ہوا ہے لیجسلیشن ہے یہ بلکل درست بات انہوں نے کی ہے کہ وزیراعظم اور اس کی کابینہ ذمہ دار ہوتے ہیں جب یہ ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن کیا وزیراعظم اور کابینہ اور کابینہ کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سچ بول سکے نہیں ہوتی میں آپ کو بہت سارے معاملات کے اندر جو خود ویٹنیس کی ہیں چیزیں یہ اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں موں چھپاتے پھٹے ہیں کہ ان کی اوپر کسی کی نظر نہ پڑھ جائے ایجنسی کس لوگ کے تحت اپریٹ کرتی ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ کویسٹین ہے یہ بھی آج اٹھایا گیا نئی افغان جسٹس نئی افغان کی جانت سے دکھائیے گا انہوں نے کیا کہا جس میں لیجلیشن کی بات کی تھی فیضاباد دھرنے کمیشن نے کہ لیجلیشن کریں انٹر ایجنس ایجنس کے منڈیٹ کے لیے وہ لیجلیشن نہیں ہوا اس کے ریزن بھی ابھی سامنے آگے کیوں نہیں ہوا دو تین سوال ہیں وہ ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اگلی پیشی پہ ہمیں اسسٹ کیجئے بینچ کو کہ تینوں ایجنسی جو آئیس آئی ہے ایم آئی ہے آئی بی ہے اس کی انیکٹمنٹ کے لیے جب یہ وجود میں آئیں تو کوئی انسٹرومنٹ تو بنا ہوگا جس کے تحت یہ وجود میں آئیں ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ ریلیمنٹ انیکٹمنٹ دکھائیے اگلی پیشی پہ کہ کون سا لاؤ ہے جو ان ایجنسیز کی کریشن کو ڈیل کرتا ہے اس کے بعد ان ایجنسیز کی جاب ڈسکرپشن بتائیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی اور ان کا کام کیا تھا اور تیسی بات with reference to the relevant انیکٹمنٹ یہ بتائیے کہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی officer beyond authority excise کرتا ہے jurisdiction یا کسی بھی ادارے کو approach کرتا ہے on the pretext of national interest or any other pretext تو کیا انیکٹمنٹ کے اندر کوئی accountability کا mechanism ہے اس officer کے خلاف آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکہ ہیں بریستر اکیل ملک ہیں پی ایم ایل این سے اور ریاست علی ازاز صاحب ہیں اسلامباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں we expect کہ شعب شاہین صاحب بھی شوٹلی ہمیں جوائن کریں گے بریستر اکیل صاحب آپ سے آغاز کروں گا آج وہ بار بار فیضاباد دھرنے کے اس فیصلے کا بھی ذکر آتا تھا پیرا 53 کا جس کے اندر قانون سازی کی لکھا گیا تھا کچھ ججز کی observations بڑی ٹگڑی تھی لیکن آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے تو وہ معاملہ آپ ہی کی طرف جاتا ہے کہ آپ بھی تو کچھ کریں نہیں بہت بہت شکریہ ملک صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک آئی بی اور آئی سائی کی بات کی وہ through an executive order اس کی formation ہوئی and for various reasons آپ کو پتا ہے کہ ملک کی security کے حوالے سے پیرا 53 کے اندر جو حکم تھا کہ فیضاباد دھرنے کے بعد قانون سازی کریے تاکہ ان agencies کو کسی دائرہ کار کے اندر لائے گئے وہ تو نہیں کیا آپ کو I think for the short of time جو ہماری government کے پاس رہ گیا تھا بہت کم time اور آپ کو پتا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد یہ ساری situation آئی تب میرے خاصے شاید خاکان عباسی صاحب تو یہ ہم سے پہلے ساڑھے چار سال والے حکومت پر سوال نہیں ہوتا because وہ تو ایک ایسا page explain کرتے ہیں کہ ان کا ایک بڑا زبردست آپ کو ایک لیتا نہیں چاہی تھا آپ کی حکومت کے خلاف فیضاباد دھرنا تھا شاید خاکان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے تو سولہ ماہ آپ کو موقع میرا تو آپ کو تو سب سے پہلے ایکٹ کرنا چاہیی تھا دیکھیں حکومت صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی نہیں تھی باقی stakeholders بھی تھی باقی allies بھی تھے ہمارے ساتھ سولہ اور جماعتیں تھی تو پھر collectively you failed I wouldn't say we failed we just didn't have enough time to enact the legislation that was near the hour سولمہ ماہ was good enough کہ آپ army actement کر لیتے آپ وہ official secret actement کر لیتے but it was not good enough کہ آپ وہ judges کو ازادی دینے کے لیے اس کو تحفظ دینے کے لیے میں تو ملک صاحب سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ legislative improvement لانے کی ضرورت ہے نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی اور laws ہیں جس میں بہتری لائی جا سکتی ہیں as a legislator I think یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں پاکستانی قوم کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے پاکستانی قوم کے ساتھ بھی جو ہے ہمیں بہتر طریقے سے جو قوانی ہیں انہیں بہتری لانی چاہیے اگر شہباز شریف صاحب کی وہ آڈیو کال جو لیک ہوگی تھی ملکیوں کو وہ سامنے رکھوں یا صیف الرحمن صاحب کی تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کا اس میں فیت ہی نہیں ہے کہ ججز ازاد ہونے چاہیے من پسند کا فیصلہ لینا آپ کی بھی ترجیل ہے ماضی کے اندر بھی نہیں ملک صاحب میں ایسے اتفاق نہیں کروں گا دیکھیں ابھی حالی میں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ وزیراعلا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا جس طرح کی ہم نے نائنصافیاں دیکھیں ویڈر لیگل اور اللیگل جو بھی معاملات چلے جس طرح دیکھیں آج اسی کا ذکر ہو رہا ہے and this is this will start from day one یہ اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک کیوم صاحب کی ٹیپ کے اوپر ملک کیوم صاحب اپنی ججی سے گئے تھے وہ really exist کرتی ہے documented tape دیکھیں اس کی veracity اس کا جو truthness ہے ملک کیوم صاحب اپنی ججی سے گئے کہ نہیں گئے یہ اپنی ہے وہ سپریم جیوڈیشل کانسل نے نے decide کیا کس بنابے کیا اس لیے کہ وہ فرمائیشی پروگرام تھا سات سال کی صلاح دینی ہے سات سال کی صدیقی صاحب کو بھی سپریم جیوڈیشل کانسل کے سپریم کورڈ وہ دیکھیں نا جی فیصلہ ہے فیضاباد دھنے کا بھی اس میں آ گیا جنرل فیض کا نام آیا ہوئے نا اس کے اندر تو سپریم کورڈ تو آج بھی جج بیٹھا بولا ہے میں تو کہتا ہوں فیضاباد دھرنا کمیشن انکمپلیٹ ہے کیا اس میں جنرل فیض کو بلایا گیا کیا اس کے بعد دیگر جو ٹی ایل پی کے الکار تھے وہاں پہ ان کو بلایا گیا کیا باقی لوگ جو شمول تھے ان کو نہیں بلایا گیا نہ کسی کو بلایا گیا نہ کسی پی جرا کی گئی تو میں تو کہتا ہوں کہ from day one this report is actually incomplete